پنجاب کا ایوان چلائیں گے ملک احمد خان نونلی کے امیدوار پنجاب اسمبلی کے سپیکر منتخب دو سو چوبیس ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کانسل کے احمد خان چھانوے ووٹ لے سکے انتخاب کے دوران تین سو بائیس سرکان نے ووٹ کا حق استعمال کیا دو ووٹ مسترد ہوئے سولہ ارکان غیر حاضر رہے اور ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لیا ملک محمد احمد خان نے بطور سپیکر رہدے کا حلف اٹھا لیا سبتین خان نے ان سے حلف ریا نونلی کی زہیر اقبال چنر ڈیپیٹی سپیکر منتخب دو سو بیس ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کانسل کے معین ریاض قریشی ایک سو تین ووٹ لے سکے شہباز شریف اور مریم نوازکو کی دونوں کو مبارک پات سندکہ ایوان کون چلائے گا سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا ایمکیم نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے سپیکر کے لیے سوفیہ شاہ ڈیپیٹی سپیکر کے لیے راشد شاہ نامزد پیپلز پارٹی نے سپیکر کے لیے عویس شاہ اور ڈیپیٹی سپیکر کے لیے انتھونی نوید کو نامزد کر رکھا ہے دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع وزیراعلا پنجاب کی پک کس کے سرچد سجگی وزیارت اعلیٰ کے لیے انتخاب 26 فروری کو ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان جلاس کی صدارت کریں گے انتخاب ایوان کی تقسیم یا شو آف ہینڈ کے ذریعہ ہوگا مسلم نگنون نے مریم نواز کو وزیراعلا کا امیدوار نامزد کر رکھا ہے میاں اصطم اقبال کی ممکنہ گرفتاری تحریک انصاف نے حکمت امنی بدل لی رانہ آفتاب احمد خان کو وزیراعلا پنجاب کے لیے میدان میں اتار دیا حماد اظہر کا ایکس پوسٹ میں اعلان لکھا میاں اصطم اقبال کی مشاورت سے قیادت نے رانہ آفتاب احمد خان کو نامزد کیا وہ پانچ بار اسمبلی رگن منتخب ہو چکے فارم پنتالیس کے مطابق ہمارے پاس دو سو بارہ سے زائد میمران کی حمایت حاصل ہے جمہوریت پر شبخون مارنے والی نون لیگ کے پاس صرف چالیس کے قریب حقیقی ممبر ہیں سنی اتحار کانسل نے اپنا امیدوار تبدیل کر کے پہلا یوٹرن نے لیا مریم اورمزیب کا تنس کہا پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعلا خواتین اور پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے مریم نواز وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے کے بعد اپنا ویجن پیش کریں گی صوبے کی ترقی کے لیے روڈ میپ دیں گی ناروں کی رسم چلی ہے تو پھر نارے ہی چلیں گے نون لیگی ارکان کے ناروں کا حساب برابر پنجاب اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں بانی تحریک انصاف کی خلاف نارے بازی سنی اتحار کانسل کے ارکان بھی خم ٹھونگ کر میدان میں آگئے جواب میں لیگی قیادت پر جملے کستے رہے چہرے قائد میں احتجاج اور دھرنے سے گاڑیوں کا پہیہ رکا رہا کراسی ریڈ زون کی تمام سڑکیں بلوک رہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جگہ جگہ رکاوٹوں سے شارع فیصل صدر اور کار ساس میں بترین ٹرافک جام رہا گورنر ہاؤس وزیر اعلی ہاؤس فوارہ چوک کے اطراف سڑکیں ٹرافک کی عام درفت کے لیے بند رہی میٹرو پول جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کیے گئے پولیس کی بھاری نفری سندھ اسمبلی اور ملحقہ شہراؤں پر تائنات رہی ملاول بھٹو نے احتجاج کرنے والوں کو کھری کھری سنا دی کہا کسی کے ڈراموں سے بلیک مل نہیں ہوں گے کراچی میں لسانی فرقہ ورانہ دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے کراچی میں تشدد کی سیاست کرنے والے کسی بھول میں نہ رہے الزام لگایا گیا کارکن نے ایمکی ایم کا پرچم اتارا ہمارے کارکن نے پرچم نیچے کیا تو کیا گولی چلانا جائز ہے مزید کہا تحریک انصاف نے شباز شریف کا راستہ نہیں روکا انہوں نے خود فیصلہ کیا ہوگا کہ مقابلہ نہیں کرنا حافظ نیم الرحمان کی پیپلز پارٹی کو للکار کہا سندہ سمبلی میں بیٹھنے والے جالی منڈیٹ والے ہیں کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں یعنی حتے لوگوں سے ڈرتنے ہیں پی پی ایمکی ایم کے قبضہ گیرو کا عوام سے کوئی تعلق نہیں فارم سنتالیس کی بنیاد پر پورے منڈیٹ پر قبضہ کیا گیا عوام کی اسمبلی پریس کلپ کے باہر بیٹھی ہے ستائیس فروری کو دھاندلی کے خلاف یوم میں سیاح منانے کا اعلان سندھ کا ایوان نئے سیاسی ستاروں سے سج گیا سپیکر آغا سراز دورانی نے نومنتخب ارکان سے حلف لیا ایک سو ارتالیس ارکان پنجاب پانچ سال کے لیے ایوان کا حصہ بن گئے ایک سٹھ ممبر پہلی بار اسمبلی میں داخل ہوئے ارکان نے اردو انگریزی اور سندھی میں حلف لیا نامزد وزیراعالہ مرادل شاہ نے بھی حلف لیا اپوزیشن جماعتوں کے تیرہ ارکان کا اجلاس کا بائیکارڈ وزیراعالہ سندھ کا انتخاب 26 فروری کو ہوگا آسف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی ولوچستان کی بیٹھک زرداری ہاؤس اسلامباد میں اجلاس ولوچستان اسمبلی کے نومنتخب ایم پی اے عبد المجید بادینی اور میر جہنزے بکٹی کے شرکت صوبے میں حکومت سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال تمام ارکان کا حکومت سازی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی مکمل طور پر حمایت کا اعلان ولوچستان اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے شیڈیول کا اعلان کیپی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو صبح 11 مجھے طلب گورنر خیبر پختونخواہ نے اسمبلی پر دستخط کرتی ہے سپیکر مشتاق گنی نومنتخب ارکان سے حلف لیں گے ولوچستان اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو بلا لیا گیا مریم نواز کو تمام حلقوں میں شکست ہوئی وہ غیر قانونی وزرعالہ ہوں گی زرطاز کل کی ٹیلن نیوز سے گفتگو کہا سب کو پتا ہے مریم نواز نے صرف انتقام کی سیاست کرنی ہے مزید بولی پاکستان اور پی ٹی آئی سے محبت کی بھاری قیمت چکائی ہے مفت بچلی دیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے انتخاب مہم میں نامزد وزرعالہ مریم نواز اور حمزہ شہباس کے نعرے خلف اٹھاتے ہی دعووں کے غبارے سے ہوا نکل گئی عرصمہ بخاری نے عوام پر بجنیاں گرا دیں عوام کو ریلیف دینے کا وعدہ آئیم ایف پر ڈال دیا کہا عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط دیکھ کر فیصلہ کریں گے ناراضی کے بعد دوستی کی جب پھی پیریسٹر گوھر اور شیر افضل مروت کے درمیان صلح دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر گلے شکوے دور کر لیے شیر افضل مروت شوکاست کے بعد بیریسٹر گوھر خان کے گھر گئے پارٹی نے شیر افضل مروت کو شوکاست نوٹس جاری کیا تھا انہوں نے دو روز قبل کہا تھا کہ بیریسٹر گوھر کو اس لیے ہٹایا کیا کیونکہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی نو مائی کیسز بانی پی ٹی آئی کی حاضری کے بغیر عدالتی کاروائی ہوگی جناہ ہاؤس، اسکری ٹاور، نون لکھ ہاؤس، جلانے سمیس ساتھ مقدمات میں عبوری زمانتوں پر سمات انصداد دہشتگردی عدالت کی یکم مارچ تک زمانت میں توسی بانی تحریک انصاف کی ویڈیو لنک پر حاضری نہ ہو سکی عدالت نے قرار دیا کہ اڈیالا جیل کے سپریڈنڈنٹ کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کی تو فیصلے میں تاخیر ہوگی جیل سے حاضری کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں پی کے ایٹ 303 حادثے کی فائنل رپورٹ چار سال بعد جاری کراچی ائرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بوٹ ٹے پی آئی اے تیارہ حادثہ انسانی غلطی قرار دی دیا لینڈنگ سے پہلے چار مرتبہ ائر ٹرافک کنٹرولر نے پائلٹ کو لینڈنگ سے روکتے ہوئے بتایا کہ تیارے کی انچائی بہت زیادہ ہے دونوں پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرولر میں رابطے اور ہم آہی کا فقدان تھا انتظامی ذمہ داری پی آئی اے اور پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی پر بھی آئید ہوتی ہے پی آئی اے کا ائر بس تھری ٹو زیرو تیارہ بائیس میں دوہزار بیس کو لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہوا تھا